السلام علیکم یہ تو عرصے ایک سال ہو گیا اب اس کو دو ان نائنٹین فورٹین میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی خلافت جب تک حضرت خلیفہ اول کی رہی اس لکھ تک یہ لوگ مانتے رہے ان کے اپنے انٹریس تھے وہ چاہتے تھے کہ انجمن کی سپریمیسی قائم رہے اور خلافت اس کے انڈر کام کرے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا خلافت کا اگر یہ ایمان ہے کہ خلافت دوائیلی گائیڈڈ ہے تو پھر خلافت نے کوچ چلنا چاہیے تھا نہ کہ انجمن کو جب حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے اس وقت جو حالات ہوئے تھے اس وقت کہا تھا مولوی محمد علی صاحب کو کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں گے لوگوں کا رجحان دیکھ کے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ خلیفہ بنیں میں آپ کی بیعت کروں گا اور میرے ماننے والے سارے آپ کی بیعت کریں گے لیکن خلافت ہونی چاہیے آنجمن نہیں ہونی چاہیے مولوی محمد علی نے کہا نہیں نہیں لوگ پھر بھی تمہارے پیشے چل پڑیں گے تو یہ تو ہوا باقی یہ بات چھیک ہے تمہاری کے جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو مانا تو اس میں تو خلافت ضروری تھا ماننا اس لیے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو اپنی کتاب لکھی انیس سو پانچ میں وسیعت کا نظام جب جاری کیا رسالہ الوسیعت لکھا اب یہ لوگ کتابیں ساری شایع کرتے ہیں اب رسالہ الوسیعت میں دو چیزیں ہیں جو بنیادی بیان کی گئی کہ وسیعت کا نظام اور خلافت کا نظام کہ مجھے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے جانے کا آ رہا ہے اس لیے تم فوت ہو جاؤ گے تو پھر ہوگا اور اس کے بعد پھر مثال دی ہے رسالہ الوسیعت میں ہی کتاب جو لکھی ہے الوسیعت کی کہ جس طرح حضرت عبو بکر کے بعد فتنہ پیدا ہوگا تھا لیکن اس کے بعد پھر امن پیدا ہو گیا اور خلافت شروع ہوگی اسی طرح کا نظام جاری رہے گا حضرت عبو بکر کی مثال دی حضرت عبو بکر کی مثال دینے سے کیا مطلب تھا کہ خلافت شروع ہوگی اب یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت عبو بکر کے لکھی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں جو کانٹنٹ سے سارے حضرت عبو بکر کے لکھے ہوئے ہیں اور صحیح ہیں لیکن خلافت کو نام ماننے کی وجہ سے اب دیکھ لو کہ وسیعت کا نظام بھی ان میں نہیں جاری حضرت عبو بکر نے اسیچسے لیے وسیعت کا نظام جاری فرمایا ساتھ خلافت کا اشارہ دیا اب وسیعت انہوں نے کیونکہ خلافت کو نہیں مانا دوسرے گروپ نے اس لیے وسیعت بھی ان کے نہیں نہیں اب جماعت احمدیہ میں وسیعت کا نظام ہے صرف ٹھیک تو بلکہ جب وسیعت کا نظام جاری فرمایا اس حضر خاجہ کمال الدین صاحب نے کہا تھا کہ مسیح محمد علیہ السلام نے تو ایک ایسا نظام جاری کر دیا ہے کہ اب مستقل ایک باند دیا ہے جماعت کو اور اس کا جو ایکنومک سٹرکچر ہے اس کو بھی مضبوط کر دیا ہے ٹھیک تو اس اور اس کا ندیہ کیا نکلا انہوں نے کیوں کہ خلافت کو نہیں مانا ان میں وسیعت کا نظام جاری نہیں ہوا ان میں باقی باتیں نہیں رہیں اب کیا ہے سارے سکیٹرڈ ہو گئے فیجی میں اگر چندے غیر مبائے ہیں جو خلافت کو نہیں مانتے جو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں ساؤتھ امریکہ میں سوری نام وغیرہ میں کچھ ہیں چلوش لوگ تو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں پاکستان میں اگر چند لوگ ہیں تو وہ اپنا چلا رہے ہیں جرمنی میں تھے اب مسجد جو ہے سب سے پہلے برلن میں جو بنی جو ویسٹ برلن میں مسجد وہ لہوری جماعت نے بنائی ٹھیک لیکن اب میں جرمنی جب گیا برلن اپنی مسجد کا افتاہ کیا جو ہم نے بنائی ہے اس کے بعد میں نے ان سے پتہ کروایا انہوں نے کہا ہاں آپ آئیں ہاں دیکھیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں میں ان کی مسجد میں بھی گیا لہوریوں کی وہاں گیا تو وہاں ایک نوجوان سا لڑکا تھا نہ اس کی داڑی نہ موچ مطلب ہے کہ شیو کیا ہو کلین شیو میں نے کہا تم کیا ہو کہ میں یہاں کا امام ہوں میں نے کہا کیسے 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 امام ہوں کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امام تو یہاں ملتا کوئی نہیں نہ وقف کوئی کرتا ہے نہ ہمارا کوئی نظام رہ گیا ہے اس لئے وہ اپیل کرتے ہیں میں اصل میں تو کینیڈا رہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تین مینے کے لئے ہمیں ضرورت ہے تو آجو پھر میں چلا جاؤں گا اگر کوئی اور آ گیا تو ٹھیک ہے مسجد کھلی رہ گی نہیں تو پھر بند ہو جائے گی پھر مسجد کی حالت میں دیکھی بڑا بورا حال تھا اس کا اسی طرح ان کے ساتھ مشن ہاؤس بھی ہے ان کے چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی ہے کتابیں بھی مشاہ کرتے ہیں اب میں جب گیا ان کے ڈرائنگ روم میں تو وہاں حضرت مسئلہ علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی حضرت خلیفہ اول کی تصویر لگی ہوئی تھی اور مولی محمد علی صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی اور مولی صدردین صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی ٹھیک اب وہ انہوں نے اس کے بعد ان کو نظام کر لیا ہے اس کے بعد بند اب اس کا نتیجہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ نہ ان کے پاس جس کے پاس پیسے امیر ہیں بعض لوگ بڑے اچھے بزنسمن ہیں اس لئے وہ سیکریفائز کرتے ہیں کتابیں شائع کرتے ہیں اب رسالہ روحانی خزائن کتابیں بھی لکھتے ہیں حضرت مسلمان صاحب کی چھاپتے ہیں پرنٹ کر رہے ہیں اب رسالہ الوسیت بھی شائع کرتے ہیں کتنی سی کتاب ہے جس نے وسیت کی ہوگی ان کو پتا ہوگا پڑھتے ہیں لیکن اس کو شائع کرنے کا فائدہ کیا نہ وسیت کا نظام ان میں نہ خلافت کا نظام ان میں تو وہ تو ختم ہو گئے اس لئے یہ جو دیئیں جو اور پھر اس میں سے بھی اب اللہ کا فضل ایسا ہے سوری نام میں بھی فیجی میں بھی بہت سارے جو یہ لاہوری جماعت کے یا غیر مباہ جن کو کہتے ہیں وہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں میں فیجی جی پہ گیا ہوں وہاں بھی ایک فیملی آئی ایک نوجوان لڑکا بڑا پڑا لکھا لڑکا تھا وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تو تھے لیکن پہلے میری ماں عمدی ہوئی ہے بیعت کر لی ہے میں بھی عمدی ہوتا ہوں میرا باپ نہیں ہو رہا اس کو بھی بلائیں خیر میں نے کہا اچھا ملا دو خیر یہ شرافت تھی اس میں مجھے ملنے کے لیے آیا اور پھر میں نے کہا دیکھو تمہیں جو اختلافات ہیں دیکھ لو تمہاری جماعت کہاں جا رہی ہے یہ ختم ہو گئی بالکل اور کوئی جو اس میں ایک سینٹرلائزیشن تھی وہ نہیں رہی جماعت عمدیہ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام صحیح ہے کہتا ہاں ٹھیک ہے لیکن میں مخالفت نہیں کرتا میرے بھی بچے سب ایندی ہو گئے تو یہ بھی ایسا ایسا ٹوٹ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوا